کیوں وہ لڑکی تمہارے لئے اتنی اہم ہو گئی ہے کہ تم اپنا ہر رشتہ داؤ پر لگانے پر تلے ہو جب جب آپ کی یہ لادلی باتی جی میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے میرے زقم رزتے رہتے ہیں وہ چلی کہی نا تو جانیں تو پتہ نہیں کسی کے ساتھ دنگلیاں بنا رہی ہوگی وہ اس گھر کی بہو اور میری بیوی ہے اس کے بارے میں غلط بات نہیں کریں ہم قسم کھاؤ کہ تم اس دعا کو بھول جاؤ گے دعا کی ہوتے ہوئے میں رمانہ سے شادی کیسے کر سکتا ہوں میں تمہیں آسمان پر دیکھنا چاہتی اور تمہاری نظریں زمین سے ہی نہیں ہٹتی کریں تمہاری پیلزے سے محبت کی شکارت آہم آبا جیتی اور آج میں دعا وہ چھوڑیں گے نہیں مار دیں گے تمہیں بھی تمہارے ہونے والے بچے کو دیکھئے نیا جراما سیریل دعا اور آزان چھبیس اپریل سے جمعہ سے اتوار رات نو بجے جس تانیہ سے میری شادی کروانے کے لیے آپ نے زمین آسمان ایک کر دیا اسی تانیہ کو مجھ سے طلاق دلوانے کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں ہاں کیونکہ اس کا باپ میرے اصولوں سے ٹکرا گیا ہے اچھا کیا ہیں آپ کے اصول تم مجھ سے اس لحجے میں بات نہیں کروکے ہاتھ چھوڑ کر پیر پکڑ کر پوچھوں تو کیا بتائیں گے اپنے اصول نہیں بیری تمہیں پتا تھا کہ نور جا رہی ہے اور تم نے مجھے نہیں بتایا آنے والوں کا بتایا جاتا ہے جانے والوں کا نہیں کم آن بیری تم جانتے ہو کہ میں اسے کتنا پیار کرتی ہوں اور اسے دیکھو اس نے بھی مجھے بتانا گوارہ نہیں کیا دیکھو نور ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اسے شکوا مت کرو اس کے لئے دعا کرو وہ تو میں کرتی رہوں گی پیٹھ ہرٹس اور ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا برا وہ ہوتا ہے جو ہمیں برا لگتا ہے اوکے سوے چل دوڑ کھو وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تمہارا کیا کرے کچھ نہیں کر سکتا ہے تمہارا کہ ہی مارے گے اس غلط فہمی میں اور آج کل ہمارے سینے میں دفنے یعنی تم نے چھوڑی نہیں پیار بھری باتیں چہ رس تو ہے نہیں پیار بھری باتیں جو یہ چھوڑ دے گا تم لوگ بھی ان کے ساتھ محفل کرنے لگے ہو ڈاکٹر ماریہ غصے میں ہے وہ تو اس دنیا میں آئی غصے میں تھی لیکن ہم اتنا پیار دیں گے کہ غصے میں جانے نہیں دیں گے اس دنیا سے کوشش کر کے دیکھ لو ایسے ڈاکٹر ماریہ کسی سے پیار نہیں کرتی وہ پیار کر چکی ہے کس سے طیب سے مجھ پر الزام ہے یہ اسی چکر میں کٹنگ کرا کے ہے محبت بدنام نہ کر دے اس لیے ڈرتے ہو تم سب سائیکو ٹھیک ہو رہے ہو ماریہ کو بھی وہم ہی ہو اوہ ماریہ ماریہ اوہ ماریہ اوہ یس ماریہ یہ تو نیا سکینڈل مل گیا ماریہ چار دن آچھا گزر جائے گا انہیں کیا ہوگا یہ انہیں کچھ نہیں ہوا تم تینہ پر نظر رکھو سوری میں لڑکیوں پر نظر نہیں رکھتا اچھا تم مجھے کیا دیکھ رہو وہ تینہ فرار ہونے والی اس پر نظر رکھو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تینہ کیا کرنے والے موسیقی 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 ملے گا اور بات کرے گا تم ایسے کیا کہوں کہہ دینا اسے میرے شورگیں دو نہیں چار آنکھیں ہیں دو یہاں دو یہاں پیچھے پھر ہی سکسٹی دیکھتا ہوں میں ایسے سارے کسل کو جانتا ہوں بہانے بہانے سے ہاتھ پکرتا ہے ہاتھ کچ کے محض دوں ہوں میں انسان کا قتل کرنا مشکل کام ہے لیکن میں نے پھر بھی آسانی سے اپنی بیوی اور دو بچے مار ڈالے خبر یہ ہے کہ الیونس کلپ سے کوئی خبر باہر نہیں جاتی وجہ وجہ بھی بتائی نہیں جا سکتی اب کیا سازش ہو رہی ہے یہاں کتنی بار کہیں کہ سازش جاہل اور پاگل لوگ کیا کرتے ہیں ہم نہیں ریما کہاں ہیں کیوں کیا کام ہے اس کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا ڈاکٹر ماریہ کو بتاؤں وہ دل لگائے تمہارا کسی کے ساتھ بڑا بےہوردہ ہے یہ لڑکا اس سے نارا دوری ہے نا اوہ ہیلو کیا مطلب اس بات کا بعض باتیں بے مقصد بھی کرنی چاہیئے اگر ساری دارشمندی اگر ہم نہیں کر کے دکھا دی تو عام آدمی کیا کرے گا اے تم لوگ ادھر بیٹھا ہوئے زمانہ ادھر سے کدھر پہنچ گئے کدھر یارا خونوں پوڑری کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے تمہارا بھی یاداش خراب ہو گئے وہ تم کو بتایا تھا نا یار وہ کیا 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 وہ شاروخ نام کا لڑکا وہ جو ایکٹر ہے نا مڑا وہ شاروخ جس کو ٹینہ بی بی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا سب کے سامنے پھر بھاگیا ہے نا مڑا ہمارا خواب میں آیا تھا اکثر جھوٹے خواب ہوتے ہیں تمہارے گلہ نہ کروئے ہم کو شک ہے کہ وہ ٹینہ بی بی کو اگوا برائے تاوان کرنے والا ہے کیسے شاروخ ہمارے خواب میں آ کر مشکوک ارکتے کرتا تھا بڑے افسوس کی بات بات تو ہے نا لیکن بات کیا ہے بات یہ ہے کہ تم مکمل طور پر پاگل ہو چکے میرے کو تو کسی نے بتایا ہے نی اب تا دینے سوال بکی ہو جو سامنہ جی ناشتہ لگا دیا جی با جی لگا رہی ہوں آدھلا کامنگ آل رائٹ جلدی آؤ ناشتہ تھنڈا ہو جائے گا مرنا کیا چیز ہو تم نمرا لیکن مجھ سے بڑی چیز نہیں ہو بڑی نیک اور پارسہ بنتی ہو لیکن تمہارا یہ مکر اور فریب مجھے متاثر نہیں کر سکتا میں جب چاہوں تم سے سب کچھ چھین سکتا یہ گھر یہ کاروبار یہ جائداد اور تمہیں میں اس بزدل سے بھی جلدی چھین لوں گا انتظار کرو یا اللہ مجھ پر رہم کیجئے میں بہت گرے گار ہوں لیکن آپ کی بندی ہوں مجھ پر اپنا فضل و کرم کیجئے پلیس یا اللہ سبا ایلیونس کلپ کے سب میمبرز اداس ہیں نور اور تیمور بابا کے جانے کے بعد بابا نہ کہو تیمور سیٹ کو کسی کونے سے نکل آئیں گے اور کہیں گے پڑا ہوگا تیرا باب اب وہ نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے کس جانے والے لوٹ آئیں اچھا تو آپ بھی بیمارے عشق ہو عشق کو بدنام نہ کرو میرے جیسے کتنی عقاد کہاں کہ کوئی مجھ سے یا میں کسی سے عشق کروں تم یہاں سے نکل کر شادی کرو تیری دارا گھر بساؤ تو وہ یہاں پہ کھڑے ہو تو اور کہاں جائیں زبیدہ کی چھٹی ہونے والی اور وجہ تم ہو آپ میں نے کیا کی ہے اندر چلو بتاتا ہوں ارے اسمائن بھائی ابھی تک سب سو رہے ہیں جی بھا جی ظاہر ہے سندے کا دن ہے تو سو نے تو سب کو رلاکس کرنے تو چل کرنے تو آپ کیسے اٹھ گئیں تمہاری وجہ سے اٹھنا پڑا ٹائم جو سپینڈ کرنا تھا تمہار ساتھ ایک باب بتاؤ تم نماز پڑی تھی نا کس وقت کی الحمدللہ میں ہمیشہ اس وقت نفل پڑتی ہوں ویسے بھی اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان کو جتنا موقع مل سکے اتنا شکردہ کرتا ہے اللہ کا ہاں پر اللہ نے نہ زندگی بھی ایک ہی دیا ہے تو اسے انجوائے کرنا چاہیے اچھا وہ کیسے سکھا دوں گی ہی سکھا دوں گی ہاں ہاں انٹرویو لائنپ کیا ہے اور تم پھر جا کے سو جاتے ہو مجھے سننی بڑتی ہے اب جو مجھے نیند آتی ہے میں اس کا کیا کروں زبیدہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ زبیدہ کے علاوہ میں کسی کو مو نہیں لگاتا یہ تو آپ ہی گودلہ کے آپ سے بات کر لیتا ہوں اچھی بات ہے ریلی اپریشیئیٹ دار لیکے میں نے اپکی فائل چیک کیا جتنی میڈکیشن آپ کو لکے دی گئی تھی جو آپ کے سیشن سکیجول تھا پھر سب میس کی ہے کیوں فالپ نہیں کر رہے آپ پھر میڈیسن پھر میڈیسن آپ پھر سنڈے کو چھٹی کیوں نہیں کرتی ہیں آپ لوگ چھٹی دیتے ہی کہاں ہیں اوہو میری طرح سے کھولی چھٹی ہے آپ کو انجوائے کریں لائیف کو آپ ٹینس رہتی ہیں آپ کو پتا ہی نہیں پتا ہی کسی نہیں آپ کو یہ بات اوہو سایما 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 تو سب بکھر جاتے ہیں اچھا آجلہ اچھا آجلہ ایم سو سوری میں تمہیں کال نی کر سکی دو مہینے ہو گئے مجھے تمہارے شہر میں آئے ہوئے نہ تو تم فونٹ آتی ہو نہ ملنے آئی ہو اچھلی میری باس جو ہیں وہ ویکیشن پر یورپ جا رہی ہیں and there's a lot of stuff that I have to do before she leaves بہت سارے کام ہیں آدلا I'm really sorry میں آج بھی نہیں آسکتی لیسن کوئی بہانہ نہیں چلے گا سندے کا تین ہے آج فورا نہ ہو نمرا بھی آئی ہے نا مزا آئے گا ملاتی ہوں تمہیں اس سے یار اچھلی آج بھی ہافتے ہیں but you're insisting and I don't want to disappoint you so میں ایسے کہتی ہوں کہ گھنٹے کے لیے آجاتی ہوں لیکن اس کے بعد مجھے ہر حال پہ کام پہ واپس آنا ہے ہاں آجو آجو بس جلدی ہوں میں ویٹ کروں all right I'll see you bye bye بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے میں سمجھا رہا تھا آپ کی ڈاکٹر کو بہت سمجھا رہا ہے میں نا اکیلی ہیں بچارین کا دھیان رکھا کریں تنہا رہ رہے کے بندہ نا ٹینشن میں ہو جاتا ہے یہ بھی ریما کی طرح پاگل ہو جائیں گی پریشان رہتی ہے نا ان کا دھیان رکھا کریں ٹیک ہے نا میرا بھی دھیان رکھو ایک بات کاؤں مجھے بہت اچھے لگتے جب آپ مجھے اپنی پیاری بہن کہتی ہیں اور تمہیں پتے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب تم مجھے آپ جناب کر کے بلاتی ہوں کیا کروں میں ایسے ہی ہوں کیا یار میں تمہاری وجہ سے ہاسٹل لائف چھوڑ کے یہاں پہ شفٹ ہوئی ہوں اور اتنا ریزرو رہتی ہو نا تم کہ میں بور ہو گئی ہوں میری واضح زحمت ہو رہی آپ کو ہاں ہو تو رہی ہے اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے نا تم کہہ کے بلا کرو اچھا میں اندہ خیال رکھوں گی کہ میں آپ کو پھر آپ کو تم کہو نا یار کیا مسئلہ مسئلہ بتاؤ اچھا 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 آج سے میں تم کو تم ہی پکاروں گی that's like a good good اب تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ گی بتاؤ میں نمرا ہوں اور ہم دونوں بہت اچھی دوستے ہیں ایک ساتھ آفیس میں کام کرتی ہیں اور آفیس کے کولیگ سے ساتھ ہم یہ گھر شیئے کرتے ہیں that's it وہ سب مجھے بتا ہے نمرا مجھے وہ سب بتاؤ جو کسی کو میری بتاؤ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے چھپانے کو یا بتانے کو تریفت کرتے ہیں مم 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 میں مم سلمان تانیا کو کبھی نہیں چھوڑے گا ہاں لیکن وہ نور کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن چھوڑ دیا نا مرد ذات کا دل ہے کچھ پتہ تھوڑی چلتا ہے آپ تو اس کی باتیں نہیں کرتی تھی کرنی پڑتی ہیں اخلاق سے گری باتیں کرنی پڑتی ہیں خیر چھوڑو یوکہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سلمان کے ساتھ اس کے سولر بزنس میں یا فارموسیٹکل میں انبیسٹ کرو کہت ف Oklahoma آپ کو کیسے پتا میری خواہشتی ہے جو کچھ ہوا مجھے اس کا بہت دکھ ہے لیکن تمہیں خود کو اس عذیت سے باہر نکالنا ہوں گا جوتے مت مارا کرو خود کو یہ بری بات ہے کیا کروں دل کو اتمنان نہیں بے سکون ہی بڑھتی ہی جا رہی ہے بے شک اللہ کی ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اسمہ کر دیکھ لو بیان بی بی ایک دوسرے کا لباس ہے میں نے تو اپنے ہاتھوں سے اس لباس کو تار تار کر دی اپنی بی بی پر شک کیا بڑا ظلم کی بدگمانی سے ہمیں اللہ بچا ہے خاص طور پر میاں بی بی کے رشتے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اب کیسے کروں اپنی جہالت سے سب کچھ تو گوا دیا میں نے مجھے نرگس بہت یاد آتی ہے کاش مجھے سمجھ آ جاتی میرے نجات کیسے ہوگی اللہ پاک کے حضور توبہ کر لو وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں جو اپنی ہر بات زبردستی منوانہ لے وہ آدلہ تو نہیں ہو سکتی یہ تو ہے اسلام علیکم علیکم السلام لے میگس دکٹر ماریہ رائٹ یہ سیکھولوجیس نہیں سائکیاتریس بھی ہے پتے بہت سنے آپ کے بارے میں میں نے اچھو جب سے آدلہ تم سے ملی ہے نا تین بار میری سے فون پر بات ہوئی اور ہر بار تمہارا ہی ذکر کرتی ہے شاید ہی خود بہت اچھی ہے جھوٹ پول رہی آتا نہیں ہے لیکن ہے فر جھوٹ پولنا آپ کو پتے ہیں آدلہ میری بچپن کی دوست ہے اور میں سب جانتیوں اس کے بارے میں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آدلہ کے بارے میں دنیا میں صرف ایک ہی شخص جانتا ہے کون آدلہ خود کریکٹ می اپنے ارمان میں چاہتی ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ وقت سلمان کے ساتھ گزارو تاکہ وہ ہمیشہ مرین نصروں کے سامنے رہے کرن جی سلمان اب کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا لیکن تم پر تو کرے گا نا ٹرسٹ میں چاہتی ہوں کہ سلمان تانیا کو طلاق دے اور اس میں تم میری مدد کر سکتے ہو یوگی یہ بڑی سخت بات ہے جو آپ کر رہے ہیں جانتی ہوں لیکن میرے جو راستے میں آئے گا میں اسے ہٹا دینا چاہتی ہوں چاہے جیسے بھی ہو جس طریقے سے بھی ہو آئی روٹ کیا بہتا ہے بہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے آپ کی گیسٹ کے لیے کوئی چاہی یا ریفرشمنٹ لیا ہے آم نائی کوفی لیا آنا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میری دو چمچینی جی ٹھیک ہے بہتا ہے دی ایلیونس کلب تو بہتا ہی امیزنگ پوجیکٹ ہے پر ایسے فانٹیسی ورل مطلب تم لوگ وہاں پہ لوگوں کو جس طرح سے ٹھیک کرتے ہو پاگل خانوں میں اسے نہیں ہوتا آدھلا پاگل خانہ ہے ہی نہیں دی ایلیونس کلب نہ تو پاگل خانہ ہے اور نہ ہی ہمارے ممبرز پاگل ہا لیکن کچھ کم اکل لوگ اس کو پاگل خانہ سمجھتے بھی ہیں اور ہمارے ممبرز کو پاگل کہتے بھی ہیں it's not true and why don't you guys visit my place لیکن مجھے دی ایلیونس کلب آنا ہے guys ہم ست لوگ ہیں ہم ست لوگ ہیں ہم ست لوگوں میں جا کے کیا کریں گے آدھلا guys listen دی ایلیونس کلب کے ممبرز بہت یونیک ہیں and more are coming تو جب تم لوگ آوگے you guys will realize it's exactly like I'm explaining it to you ہا مجھے تو آنا ہے دی ایلیونس کلب جہاں ہماریٹی کا اتنا خیال کیا جاتا ہے مجھے اس کا حصہ بننا ہے ٹھیک ہے میری نیک پروین چلے جائیں گے ابھی میرے کمرے میں چلیں چل کے میوزک سنتے ہیں definitely I really need to de-comprim اچھا ٹھیک ہے آپ لو جا کے میوزک سنتے ہیں میں آپی نماز پڑھ کر آتی جلدی آنا ہاں ہاں چل let's go کیا کر رہا ہوں تانیا سے محبت نور کا حشق یہ سارا کھیل میں نے پیسے کیلئے تو نہیں کھیلا کسی بڑے سنتکار کا داماد بن جانا کامیابی ہے بالکل ہے اور یہ بھی مت بھولو کہ تانیا ابھی بھی تمہیں پسند کرتی ہے تم آج بھی اس کے دل میں بسے ہو وہ تمہیں آج تک نہیں بھولی ہے ہمیشہ لوگوں کو استعمال کرنے والا سلمان داور آج اپنے ہاتھوں مارا جائے گا تم تیفور کے گھر گئے تھے جی میرے منع کرنے کے باوجود کیوں میری بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی میں تانیا کو رخصت کر کے اس گھر میں نہیں آنے دوں گی سنانے تم نے مجھے تو میں سمجھ آ گیا لیکن کرن جی تم ہم سے اتنی بڑی بات چھپا رہے کونسی بات تم تیمور سیٹ سے رابطے میں ہو اور تم نے بتایا ہی نہیں سنو تم خان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو ورنہ پھر سے پاگل قرار دیے جاؤ گے چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ پاگل ہو جائیں یا پھر پاگل قرار دے دیے جائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہی رہ جائیں تمہارے پاس تاکہ سنو ایک خبر بتاؤ افوا خبر کا ہمارے پاس کیا گا توبا غائب ہے جانتے ہو کہاں گئی بھاگ گئی جس کے ساتھ بھاگی ہے اس کا نام تو سنتے جاؤ اس جرم میں تم بھی برابر کے شریک ہو اس کا رشتہ آیا ہے اس لیے گئی ہے کس سے شادی ہو رہی ہے توبا کی جانتے ہو ریما کے ساب کا منگیتر کے ساتھ یہ سب یہ نہیں جانتے کہ تفاہ آنے والا ہے توبا کے واپس آنے پر مجھے واقعی محبت راس نے یا محبت کو میں راس میں آتی نور کو میں نے بہن سمجھا نہیں وہ میری بہن ہے لیکن اس نے ہی مجھے مڑ کے نہیں دیکھا لوگ اپنوں سے شکوا کرتے ہیں لیکن نور مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جانے سے پہلے ایک بار مجھے گلے لگا لیتی ہیں تو تمہارا کیا جاتا میری زندگی سے پیار کا جو احساس چلا گیا شاید وہی لوٹ آتا ماسٹر جی ہم اب میں نے سکت بات کی تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اٹھی ہوئی انگلیاں کٹ جایا کرتی ہیں کیا مطلب پھر کبھی سمجھاؤں گا ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس میری لیے بھی وقت نہیں ہے کیا ماسٹر ساہب آپ کے لیے تو میرے پاس ایکسٹرا وقت ہے میرے پہ اتنی انایت کیوں اس لیے کہ تم انایت شاہ کی بیٹی ہو جی ماسٹر جی صبح سے بہکی بہکی باتیں کرے اے بیٹا جی انایت شاہ میرے بچپن کا دوست ہے لنگوٹیا مجھے لگ رہا ہے ماسٹر ساہب کہ آپ بھی اس گروپ میں شامل ہیں جو دی الیونس کلپ سے جانا نہیں چاہتے اس لیے پاگل پنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں نا ایک بات بتاؤ مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی صحیح تیب جی جی باسٹر ماسٹر جی اچانک سے نا سمجھ ہو گئے ہیں اوکی میں سمجھ یہاں take care of him کیا سمجھے آپ کو کلوز وارڈ جائیں گے ہاں کلوز کلوز وارڈ نہیں نہیں وہ تو باہر سے دیکھ کے مجھے گھبرات ہو جاتی اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا میرا تو دم ہی نکل جائے گا بہت مزے کی جگہ آپ چلیں تو صحیح نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے نا گھبردار مجھے کچھ کہا تو میری ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے امتحان لے لو میرا اچھا ہاں کہاں پہ ہو بھی میں یہ ہوتل میں کھڑا ہوں پہری گوڈ یہ کتنی ملی ہے چار اور یہ ایک تم تو بلکل ٹھیک ہو گیا چلو کلوز بڑ پھر بھی نہیں جاؤں گا دنیا میں اتنی عورتوں کی جذبات ایسا ساتھ ان کے زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے لیکن جانتی ہو یہ سب پیار اور محبت میں ہوتا ہے عشق میں بے وفائی نہیں ہوتا ہے میں مجھے ناشتہ کرنے دے عشق کو خود کر لے ٹھیک ہے میں نے تو پیار اور محبت ٹائپ کسی آئیٹم کو کبھی مانا ہے نہ مانوں کی یہ دونوں آپ نے سائن کر دی ہیں اب آپ کی اسیسمنٹ میں ڈاکٹر کو دکھاؤں کی ٹھیک ہے اب آپ بالکل نورمل ہیں تینکیو ہوئے 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 ہوں کیا ہوا افن افاہ ہویا کیے توبہ 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 سے گناہ دے کرے جی توبہ توبہ کے آم نے اسے مراسی کہا اس کو کئی دپا جج کیا لیکن عزار علی خان فاشی کے خلاف لڑتا رہا وہ بھی اپنے گھر میں خان بڑی لیٹ سوالی ہے تو وہ تجھے سب سے آخر میں پتا چلتا ہے اظہار علی خان کب کا اپنا فلیش بیک سنا چکا اور سن وہ یہاں کسی مقصد سے آیا ہے سوائے تمہارے ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ادھر تک پہنچے پہنچے وہ تو سب ہیں یہاں سوائے تیرے پہنچا ہوا نہیں ہیں ہم رستے میں ہیں کتنی بار تم کو بولے ادھر کوئی پہنچا ہوا نہیں ہیں سب مال پانی بنانے کے چکر میں پہنچا ہوا بنائیں اوے اب تو سمجھ یا مردانہ مو پہ زنانہ نام رکھنے والا زبیدہ بڑا ہی نامہ کول آدمی ہے تو ایک بات کرتے کرتے کئی موضوع چھیڑ دیتا ہے چھیڑنے والا چچورا نہیں ہے ہم لیکن اظار علی خان ایک توائف کے گھر میں پیدا ہو کر بھی شریف آدمی نکلا حیرت ہے کس بات پہ آپ کو بتانے والا بات نہیں ہے جی چھپانے والا بھی نہیں ہے بتا دے ڈاکٹر ہے پھر سے کسی ذہنی علجن کا شکار ہو گیا ہو کیا علجن پرانا ہے جی پتہ ابھی چلے اچھا تو بتاؤ نا بتاتا ہے جی تم سے سوال کیا تھا تم نے جواب نہیں دیا اور یہ تمہاری خاموشی سے پریشانی ہو رہی ہے مجھے خوش ہو میں چہک رہی ہوں کیا ہوگے آپ کو ٹھیک ہو میں ماں کو پورا کرنا بہت اچھی طرح سعادت ہو گئے اب وہ عمران کا فون آیا تھا میں نے نہیں پتایا کہ تم آگئے گھر پہ کیوں سرپرائز سرپرائز بھی تو دینا ہوتا ہے نا عمران کو سرپرائز شکل ایوز کی ماشاءاللہ سے اتنا پیارا پچھا ہے نا ویسے تمہیں پتہ ہے تمہاری خیر موجود کی میں مجھے کال کرتا رہا ہے میرا حال پوچھتا رہا ہے تمہارے بارے میں پوچھتا رہا ہے اور کیا کرے بچھا رہا کوئی احسان نہیں کیا اس نے بنتا تھا اس کا جب وہ کمپنی سٹارٹ کر رہا تھا میں نے بھی بڑا سپورٹ کیا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں گروسری کرنے کے لئے جا رہی ہوں میں کچھ مگوانا ہے کچھ چاہیے تمہیں بس آپ جلدی آجائیے گا بہت مس کروں گی میں آپ کو اب تو سجودائی کتنا مارتی ہے اب سمجھ آئیے آگے سمجھ مجھے پیوری مو جلدی سے جو جلدی وہ پشو اور ہاں وہ آتے بھے کوکنٹ آئی لے کے آئیے گا اس کے مورٹ آئیے ہو رہی ہے بھوکی اوکے سمجھا رہا ہوں اور یہ سگی اور سوتیلی کیا ہوتے ہیں بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے میں نے تم سے پیار کی ہے بہت ہو گئی محبت اگر پیار کرتے ہو تو اس کا اظہار بھی کرو گھر اور کمپنی کے شیئرز واپس کر کے شرافت سے ایک طرف ہو جاؤ پھر میں سوچوں گی تمہارے بارے میں ریلا یہ کمپنی وہاں نہیں رہی جہاں سے میں نے اس کو اٹھایا تھا پندرہ سال کی محنت ہے میری سرمایہ لگایا میں نے وہ سرمایہ جو میرے باپ کی خوش آمد کر کے ہتھیایا تھا اس سے بہت کر لیا یاشی پیسہ واپس تو کرنا پڑے گا تمہیں تم سن رہی ہے تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے میں نے سیاست چھوڑ دی یہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے اور میں تو آپ دونوں سے پیار کرتی ہوں تو آئیم آؤٹ جی تاہاں ارے کمال ہو گیا مجھنا چیز کا فون ہی اٹھا لیا آپ نے بڑی بات ہے اتنے فون کرتے ہیں آج اگر میں نے فون اٹھا لیا تو کام کی بات کر لیں فون پہ تو کوئی کسی کا ٹھیک سے حال بھی نہیں جان سکتا کام کی بات کیا کروں ملو مجھ سے آج تاہاں تم اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے اور میرا بھی مجھے تمہاری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں باتیں تو کرنی ہیں تم سے بہت ساری آج کام کی باتیں سمجھ میں مجھے تمہاری نو رومانٹک ٹاک پلیز کل ملتے ہیں آم盐 آم ایٹھے اپنا بات خیال رکھنا اور مجھے گوڈ دے ہیں اوکے با بائی خان ذرا پیچھے کرو اس کو اوہو اللہ اللہ بڑی دکھ کی بات ہے لیکن اب کیا کرے کیا کروں یہ نہ بولا کرو اگر آپ دنیا میں آئے ہو تو کچھ کر لو اور اس فاکیے کو تو بڑا ٹائم ہو گیا ہے تم میں بھی پتہ چلے خبر ملی تھی لیکن ویڈیو بھی دیکھی ہمارا بس چلے تو ہم ان کو سیدھا فائر مارے گا کسے؟ پتنگ اڑانے والوں کو فیصل آباد میں نوجوان بچہ مار ڈالا بہت بڑا ظلم ہوا امام اداسف کے ساتھ ترحسل خان پتنگ اڑانے والے سے ڈور اور پتنگ بنانے والا بڑا مجرم ہے اسے نشان عبرت بنانا پڑے گا کون بنائے گا؟ ہم زور ٹوپاک تمام پتنگ اڑانے والے اور بنانے والے سب کو گولی مارے گا خان قانون توڑنے کی بات مزاق میں بھی نہیں کرتے اور تم غصے میں کر رہے ہو؟ تو پھر جب اس خونی کھیل پہ پتنگ بازی پہ پابندی ہے تو پھر لوگوں کے گلہ کیوں کٹ رہے؟ کیونکہ ڈور کا خریدار بے حص ہے وہ اس قتل عام کو نہیں روکتا اور اپنی مستی میں کسی گھر کا اچراغ بجا دیتا ہے تو کیا ہم ان بدمست پتنگ بازوں کے ہاتھوں تو یوں ہی سڑکوں پر کٹے مرتے رہیں گے؟ انتظار کرو ایکشن لے لیا گیا ہے ایکشن ہو جانے تو اللہ کرے نہیں تو پھر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اس برائی کو روکنے کے لئے اسلام علیکم والیکم اسلام how are you امکر آپ کیسے اور چچا تمہیں بالکل مست نہیں کرتا انفیکٹ گھر پہ تمہاری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوتی اچھا شادی ہو گئی آپ کی کام کی بات کرو تم دنیا میں جہاں پر بھی ہو ہماری جوتی کو ذرا بھی پروانے گے لیکن ہاں جب کوٹس میں تمہیں سٹیٹمنٹ دینے کے لئے آنا ہوگا تب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا مجھے بہانے کرنے آتے ہیں میرے کسی کام کا بھی نہیں ہے تمہارا بہانہ دوبارہ کال کروں گا خدا حافظ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ماریا ہمیں یہاں سے نکالے میں نے بغاوت کا بیج بہو دیا ہے آج رات ہم نہیں یا الیونس کلاب والے نہیں تیمور علی خان نے بھی کئی بار یہی سوچا تھا لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تیمور علی خان کا شمار کمزور دل حضرات میں ہوتا تھا ہمارا ساتھ نہ دینے والا ہاتھ چھوڑنے والا فوت کر دیا جائے گا نتھا جورا اظہار تمہارا ساتھ دیں گے پٹے ہوئے کھلاری ہیں آج رات کو ہم الیونس کلاب کی مینجمنٹ کا تختہ اُلڑ دیں گے اور خان ہمارے ساتھ ہیں ہینڈز اپ میں تو ہوئی تیری میں تو ہوئی تیری جو گنیا کیونکہ میں گرین ہوں کیونکہ